مولانا سید جلاہ الدین انصر عمری صاحب انیس سو پینٹیس میں عمر آباد آپ کا جائے پیدائش ہے اور آپ تامل نانڈ میں پیدا ہوئے وہاں سے فضیلت نائنٹین ففٹی فور میں جامعہ داروس سلام سے آپ نے حاصل کی ریسرچ اسکالر اور مصنف کی حیثیت سے درزگاہ رامپور سے آپ نے وہاں سے پراغت پائی ادارہ تحقیق وہ تصنیف آپ بہت بہت ہی غیر معمولی طور پر گریس فل جریدہ ہے اس کے ماشاءاللہ آپ انیس سو اکیسی سے مدیر اعلیٰ ہے اور مولانا ہی کا کمال ہے یہ کہ وہ اسلامی تعلیمات کو سالہ سال سے ایک عرصے سے تمام مسلم دنیا اردو سپیکنگ حضرات کے سامنے پیش فرما رہے ہیں ایڈیٹر زندگی نو رہے ہیں امیر مقامی جماعت اسلام ہند کی حیثیت سے مولانا دو ہزار گیارہ سے دو ہزار پندرہ اور پھر دو ہزار پندرہ سے دو ہزار انیس تک مولانا کا انتقاب عمل میں آیا ہے مولانا فاؤنڈر میمبر ہیں مسلم پرسنل اللہ کے اور جیسا کہ بھی آپ یہاں پڑھ رہے ہیں وائس پرسیڈنٹ بھی ہیں بھی مسلم پرسنل اللہ بورڈ کے مولانا اس آئیو اسلامی اسٹوڈنٹس اسلامی ارگنائزیشن کے آپ سرپرست عالی بھی ہیں اور آپ کئی مشہور و معروف بکس کے ایڈیٹر ہیں مثال کے طور پر معروف و منکر عورت اور اسلام خدمت خلق کا اسلامی تصور ایسے اسی کتابیں مولانا اس کے مصنف ہیں اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ مولانا آج یہاں ہمارے درمیان تشریف فرمائیں میں مولانا سے میری دست بستہ گزاری شیخ و تشریف لائے ہمارے رفیق جاوے مکرم صاحب نے میرے بارے میں جن کلمات تحسین کا اظہار کیا اس میں حقیقت سے زیادہ ان کی محبت کا دخل واقع یہ ہے کہ میں میں اس صلاحیت کا عالم نہیں ہوں جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے میری حیثت تعلیب علم کی ہے اور تعلیب علم ہی ہوں اور شاید زندگی بھر تعلیب علم ہی رہوں گا اب تعلیب علم کے آپ جتنی بھی تعریف کریں حوصلہ وضائی کریں اس سے کبھی فائدہ بھی ہوتا ہے نقصان کا بھی امکان رہتا ہے بہرحال میں شکر گزار ہوں اپنے رفیق کا کہ انہوں نے کچھ مبالغے کے ساتھ ہی میرے آئے ہاں ذکر کیا حالانکہ اورنگ آباد میرے لئے نیا نہیں ہے دسیوں مرتبہ میں یہاں آ چکا ہوں اور اس مسجد میں بھی اظہار خیال کا موقع مجھے ملتا رہا ہے بزرگوں اور دوستوں سانچیوں حالات جیسے کچھ ہیں اس سے ہم سب واقف ہیں اور یہ واقفیت بہت ضروری ہے اگر کوئی آپ کا مخالف ہے وہ آپ کے بارے میں غلط ارادہ کر رہا ہے یا اس کے غلط اعزائم ہے تو آپ کی دانشمندی کا تقاضی یہ ہے کہ آپ اس کے ارادے سے اور اس کے اعزائم سے واقف ہو اگر آپ بے خبر بہیں گے تلخصان میں رہیں گے تو دنیا میں اس وقت اسلام کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے یا اس ملک میں جو صورتحال ہے ضروری ہے کہ آپ اس سے اچھی طرح واقف ہو اور ان اسباب کو بھی جانے جن کی وجہ سے اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں غلط اس بات پائے جاتے ہیں اسلام کے بارے میں یہ بات لوگوں کے ذہن میں بٹھا دی گئی ہے کہ اسلام آج کے معاہل میں ایک تو یہ ہے کہ وہ ناقابل عمل ہے پرانے زمانے میں ہو سکتا ہے کہ اس پر عمل کیا بھی گیا لیکن جدید دور کی میں اس پر عمل نہیں ہو سکتا دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے یہ وہ کم سے کم بات ہے جو کہی جاتی ہے دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ اسلام دہشت گردی کو پھروک دیتا ہے دنیا میں دہشت گردی کا کہیں بھی کوئی بات ہے ہو مشرق میں ہو مغرب میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو یورپ میں ہو امریکہ میں ہو یا ہندوستان میں ہو اس کا رشتہ اسلام سے مسلمانوں سے فورا جوڑ دیا جاتا ہے کہ اگر کہیں دہشت گردی ہے دہشت گردی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی کو کسی فرد کو یا کسی گروہ کو بغیر اس کے کہ اس نے کوئی جرم یا ہو اپنے ظلم اسلام کا نشانہ بنا لے اسے دہشت گردی کہا جاتا ہے تو جہاں کہیں کوئی واقعہ ہوتا ہے ظاہر ہے کیا اسے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں تو فورا اسلام کے نام لے لیا جاتا ہے یہ مسلمانوں کا نام لیا جاتا ہے اور اگر آپ کے ساتھ کچھ ہمدردی کا اظہار کیا بھی جاتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام میں تو یہ بات نہیں ہے البتہ مسلمان دہشت گرد ہیں یہ ان لوگوں کی بات ہے جو آپ کے ساتھ کسی درجہ میں ہمدردی رکھتے ہیں تو آپ کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اسلام میں تو شاید ایسی بات نہیں ہے لیکن مسلمان بہرحال دہشت گرد ہیں اور جتنے واقعات ہو رہے ہیں 9.11 سے لے کر اب تک کہیں بھی کوئی واقعہ ہو بلکہ اس سے پہلے بھی کہ اگر کوئی واقعہ ہوتا تھا تو وہ اس کا الزام آپ پر آئد ہوتا ہے لیکن دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ جو مالک دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں ان کی دہشت گردی کتنی ہے اور کس طرح وہ دنیا کو تباہ اور بات کر رہے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے میں تو صرف یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حالات سے باخبر رہے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پر اگر کوئی شخص الزام لگاتا ہے اور آپ کو غلط کار خرار دیتا ہے آپ کے طور طریقے پر تنقید کرتا ہے تو آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس سے اچھی طرح واقع ہوں اور پھر اس کا جواب دینے کی آپ پوزیشن میں ہوں ایک بات تو یہ اگر آپ اس سے واقع نہیں ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب بھی نہیں دیں گے یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اسلام پر کس کس پہلو سے اعتراض کیا جاتا ہے داشت وردی بھی قابل الزام لگا جاتا ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ اس کے در انصاف نہیں ہے خاص طرح آپ دیکھیں گے کہ آج کل human rights کا ذکر کا بڑا چرچہ ہے اور اس میں بھی عورتوں کے حقوق کا بڑا چرچہ ہے کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اسلام میں نائنصاف ہی ہے واقعہ یہ ہے کہ اسے قرآن حدیث سے ثابت نہیں کیا جا سکتا لیکن کچھ سوشیں چھوڑ دیتے ہی تو ان چیزوں سے واقع ہونا ہمیں ضروری ہے حضرت عمر رضی اللہ انہوں سے ایک صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اتنے اچھے آدمی ہیں تعریف کی گئے ان کی کہ گناہ کیا ہے اس سے واقع بھی نہیں ہو تو لوگ حضرت عمر نے کہا اس کا امکان ہے کہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں اگر آدمی اتنا سیدھا ہے بھولا ہے کیسے یہ معلوم ہی نہیں ہے تو اتنے بھولے اور سیدھے بن کر نہ رہیے بلکہ حالات سے واقفیت حاصل کیجئے اور اس کا جواب دینے کی کوشش کیجئے دوسری بات مجھے یہ ارز کرنی ہے حالات یقینا نازک ہیں اس وقت ملک میں جو فضا ہے اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں کچھ افراد ہی آپ کے خلاف محاذ بنائے ہوئے ہیں اور افسوس یہ ہے کہ ان کو چیک کرنے والا ان کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے یہ اللہ کا کرم ہے کہ غالبا حالات آپ کے شہر میں خراب نہیں ہیں لیکن اس سے ہٹ کر آپ دیکھیں گے اور خاص طور پر نارد انڈیا کے حالات کا جائزہ لیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ وہاں مسلمان بڑے نازک حالات سے گزر رہے ہیں اور ترہ ترہ کے الزامات اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی جان مال اور عریضہ تابرو پر حملہ ان کی عبادت گاؤں پر حملہ یہ جو صورتحال ہے یہ بڑا نازک نازک صورتحال ہے اور اس سے مسلمانوں کا فکر مند ہونا مسلمانوں کا فکر مند ہونا پریشان ہونا فتری بات ہے لیکن یہ بات یاد رکھ ہے کہ ہمت اور حوصلہ نہ ہار کبھی بھی ہمت نہ ہار حالات کتنے ہی نازک ہوں حوصلے اور حمت کے ساتھ رہی اگر آپ حوصلہ اور حمت ہار دیں گے تو پھر کوئی بھی شخص آپ کو دبا سکتا ہے لیکن اگر معلوم ہو کہ آپ بہوصلہ ہیں حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو کوئی بھی شخص آسانی کے ساتھ آپ کو دبا نہیں سکتا اگر آپ سپر ڈال دیں گے تو پھر آدمی آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اگر کسی کو معلوم ہو کہ آپ بہوصلہ ہیں ہمت رکھتے ہیں اور حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو کوئی بھی شخص آسانی سے ہمت نہیں کرے گا تو اس لئے میری پہلی درخواست یہ ہے کہ آپ ان حالات میں حوصلہ نہ ہاریے ہمت نہ ہاریے رسول اکرم نے جب اسلام کی دعوت دی تو آپ جانتے ہیں مکہ میں آپ تنہ تھے پھر آئیستہ آئیستہ کچھ لوگ نے ساتھ دیا سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے ساتھ دیا حضرت ابو وکر نے ساتھ دیا حضرت علی نے ساتھ دیا حضرت زید نے ساتھ دیا رضی اللہ انہوں لیکن آبادی کا مکہ کے آبادی کی بیشتر فران نے مخالفہ شروع کر دی اسلام آئیستہ آئیستہ پھلتا رہا آزمائش آتی رہی لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے ان کی آزمائش ان کے عقیدے اور عمل کی وجہ سے تھی یعنی وہ اللہ باہد کو مانتے ہیں شرف کہ شلاف ہیں وحی اور رسالت کا اعلان کر رہے ہیں محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو اپنا رہنماء مان رہے ہیں ان کی ہدایت پر عمل کرنا چاہتے ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی مصطابق زندگی گزار نا چاہتے یہ چیز تھی جو زیر بحث تھی لیکن آج یہ چیز زیر بحث نہیں ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے آپ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں توحید کو مانتے ہیں یا نہیں شرک کے خلاف ہیں یا نہیں وحی وحی ورسالت کو مانتے ہیں یا نہیں یا عقل ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں یا رسم ریواجی کو سب کچھ سمجھتے ہیں یا روایات ہی پر آپ کا یقین ہے آخرت کو مانتے ہی یا نہیں یہ چیز زیر بحث نہیں ہے آج تو صرف یہ بات کہ آپ مسلمان ہیں کہ اس کی مخالفت ہو رہی ہے زمین آس کا فرق ہے اس میں کہ مخالفت آپ کی کی جائے اس بنیاد پر کہ آپ خدا باہد کو مانتے ہیں شرق کو تسلیم نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ انسان وحی الہی کا محتاج ہے زندگی گزارنے کے لئے پیغمبروں کا محتاج ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں خلان مجید اللہ کی کتاب ہے وہ انسانوں کی رہنمائی انسانوں کو صحیح راستہ دکھاتی ہے اور مرنے کے بعد ہم سب اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے یہ یہ چیز ذہر بحث نہیں ہے اس وقت آپ کا عقیدہ ذہر بحث نہیں ہے آپ کا مسلمان ہونا ذہر بحث ہے آپ کو بھی ایک ایسی قوم سمجھ نہیں آگیا ہے کہ آپ ایک عقیدہ رکھنے والے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ آپ کا ایک عقیدہ ہے اور اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو پھر اس کے بارے میں وہ فیصلہ کریں گے اس پر اگر اختلاف ہو وہ اختلاف بہت اس اختلاف کو ہم گوارہ بھی کریں گے اس راہ میں تکلیفیں پہنچیں گی تو اسے برداش بھی کریں گے تکلیفیں اس زمانے میں سخت سخت تکلیفیں دی گئی ان تکلیفوں کا ذکر کیا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح کی تکلیفیں دی گئی دھتی آگ پر اٹھا دیا گیا گرم ریب پر اٹھا دیا گیا اور سینے پر پتھر دیا گیا پیر میں رسی بان دی گئی اور کھینش کے لوگ لے جا رہے ہیں ظاہر ہے کہ یہ ناقابل تصور تکلیفیں تھی ان تکلیفوں کے قرآن نے کہا یہ تکلیفیں تو آئیں گی ایمان کی بنیاد پر آئیں گی ماز ایک قوم کی بنیاد پر نہیں قرآن نے کہا کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائے ان کی اعلان سے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر ایسا نہیں ہوگا اور ان کا امتحان نہیں ہوگا اللہ تعالی ضرور امتحان لے گا ان سے پہلے لوگوں کو امتحان لیتا رہا ہے اس کے بات کہا اللہ تعالی یہ ضرور دیکھے گا کون اپنے ایمان میں مخلص ہے اور کون جھوٹا ہے اور نازو خالات میں کہا گیا کہ یہ ہوگا ہی تو میرے دوست اور ساتھیوں اگر آپ کی آزمائش آپ کے ایمان کی بنیاد پر ہو رہی ہے اور آپ کے اسلام کی بنیاد پر ہو رہی ہے تو یہ آزمائش بہت ہی ہم اسے مبارک تو نہیں کہیں گے لیکن بہرحال یہ اس میں ثابت خدم رہنا اس میں استقامت کا ثبوت دینا آپ کے لئے ضروری ہے لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کا امتحا عقیدہ آپ کا عقیدہ کہیں زیر بحث نہیں ہے اسے زیر بحث لائیے اپنے عقیدے کا اعلان کیجئے دنیا کو بتائیے اس ملک کو بتائیے کہ ہم خدا واحد کے ماننے والے ہیں ہم بہی اور رسالت کے ماننے والے ہم پیغمبروں کے ماننے والے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حادی اور رہنماء مانتے ہیں ہم قرآن کو کتاب ہدایت مانتے ہیں جس نے کہا یہ قرآن وہ ہے جو قوموں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے اس قرآن کے ماننے والے ہیں ایسا راستہ دکھاتا ہے جو صحیح ہے سچا ہے اور اس سے بہتر راستہ کوئی نہیں ہے قرآن نے کہا کہ اس سے بہتر کوئی راستہ ہو تو آؤ بتاؤ ہم کہ قرآن نے کہا قرآن کے ماننے والوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے وہ یہ چیلنج آپ بن نہیں سکے آج دنیا میں قرآن نے کہا اللہ کو ماننے والوں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کی قرآن پر ایمان رکھنے والوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے لوگوں نے کہا کہ یہ نوجوان جو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں آپ نے آپ کو تباہ کر رہے ہیں آپ نے آپ کو برباد کر رہے ہیں خرآن نے کہا نادان غلط بات کر رہے ہیں یہ تو کامیاب ہیں تم ان کو ناکام کہتے ہو اس نے کہا ایمان والے تو کامیاب ہو گئے تم ان کو ناکام کہتے تھے ان کے دین نے ان کو فرہ میں امتلا کر رکھا ہے قرآن نے کہا نادان یہ ناکام آئی یہ تو ایمان والے کامیاب ہیں جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا وہ کامیاب ہے اور زور دیکھے کہا وہ بے شک کامیاب ہیں ان کی کامیاب ہی کوئی شوا نہیں ہے پھر بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں جو زکاة دیتے ہیں جو باعفت زندگی گزارتے ہیں جو اماندار دیاندار ہوتے ہیں اور ان کی یہ خوبیاں ہیں میرے دوست ساتھیوں جب قرآن نے کہا اللہ کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں تو ویسے تھے وہ کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سا کہ یہ نہیں کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں وہ سے تو نظم نہیں آتے ایک بھی مثال نہیں ہے کہ آپ ایسے مثال ٹوش کر سکتے ہیں کہ ہم کہ سکتے ہیں کہ اللہ کے دین کے ماننے والے ایسے ہوتے ہی دیکھو یہ شخص نے بھی نہیں کہا کہ اللہ کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں کہا ہیں انساء وہ ماننے والے انکار نہیں کر سکتے تھے کسی نے نہیں کہا کہ تمہارے نوجوان تم کہتے ہو کہ وہ باعفت ہوتے ہیں ہم نے نہیں ہم نے دیکھا کہ تمہارے نوجوان جو ہے فلا لڑکی سے چھڑ چھڑ کر رہے اس کے ساتھ اس کے غلط تعلقات ہے یہ ایک بھی مثال نہیں ہے قرآن نے کہا کہ اللہ کے نئے بندے جو ہوتے ہیں وہ ماباب کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں بہتر اختیار کرتے ہیں ماباب تن کر رہے تھے اولاد کو ایمان لانے پر لیکن کسی نے آکے یہ نہیں کہا کہ ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے یہ ایک بھی مثال نہیں ہے قرآن نے کہا کہ ان کے ساتھ جھک رہو ادب احترام کے ساتھ رہو افتق نہ کہو کسی نے آکے نہیں کہا کہ ہمارا بیٹا مسلمان ہو کے بتتمیزی کرتا ہے میرے دوست اور ساتھ تب اسلام غالی ہوا کیا آپ یہ کہنے کی پوزیشن میں کہ اسلام نے تصویر ہمارے درمیان ہے یہ ہے کہ ہمارا صرف اسلام ہم اور اس کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہے اور اگر کسی یہ گوشے میں بھی ہماری زندگی اسلام کے مطابق ہوتی تو دنیا کہتی کہ ان لوگ کو دیکھو ایسے بنو آج کی دنیا جہاں ہر طرح کا کرپشن ہے ہر طرح کیا غلط کام ہو رہے ہیں عورتوں کی عفت اور عصمت محفوظ نہیں ریب کے رات دن ہو رہے ہیں اور عورتیں شکوا کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں محفوظ نہیں رشتے داروں میں محفوظ نہیں اسکول اور کالج میں محفوظ نہیں آفیس میں محفوظ نہیں ہے ہاسپیٹکس میں محفوظ نہیں ہے تو میرے دوست اور ساتھی آپ دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ اسلام جس قسم کی تعلیم دیتا ہے اس میں ان سب چیزوں کی گنجائش نہیں ہے دیکھو تو مسلمانوں کو کیا یہ کہنے کی پوزیشن نہیں جب آپ اس پوزیشن میں آ جائیں گے تو خدا کی قسم دین اللہ کا دین غالب ہو جائے گا لیکن اس کے بغیر آپ یہ کہیں اسلام پر عمل کرنے والے تو ہمارے درمیان نہیں ہیں تو دنیا کہے گی کہ یہ صرف تماشا ہے کہنے کی بات ہے اس پر عمل ممکن نہیں ہے وہ یہی تو کہتے ہیں کہ اس پر عمل ممکن نہیں ہے تو میرے دوست اور ساتھیوں اپنے آپ کو بدلیے اور ایسا بدلیے کہ لوگ کہیں گے کہ اسلام جو تعلیم دیتا ہے وہ ہی نظر آ رہی ہے بلا شبہ ایسے لوگ یقینا موجود ہوں گے دنیا کبھی خالی نہیں رہی ایسے لوگوں سے جو اسلام پر عمل کرتے رہے ہیں لیکن ان کی مثال ایسی ہے جیسے ہزاروں میں لاکھوں میں کوئی اکفر تو آپ کرتے کرتے